کہ مغرب کا وقت ممتد نہیں اگر ممتد ہوتا تو اس کو اشاہ کہنے میں کیا عشقال تھا لیکن حدیث کا تعلق اسم سے ہے نہ کہ وقت کے بیان سے ہے اور ہو سکتا ہے اس نام کے بولنے سے اس لیے منع کیا گیا تاکہ التباس و اشتباہ نہ ہو سیوتی فرماتیں سے کس کی منع کیا گیا یہ آیت کریمہ ان بعد صلات العشاء کے خلاف عشاء و عطمہ کے اطلاق کا بیان امام بخاری نے پہلی بیان فرمایا تھا کہ مغرب کو اشاہ نہ کہنا چاہیے اب اسی کے مناصبت سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اشاہ کو عطمہ کر سکتے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اشاہ کو عطمہ کہنا جائے ہے کیونکہ حدیث پاک میں ثابت ہے البتہ اولا و اہب یہ ہے کہ اس کو اشاہ ہی کہا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے بھی یہ ثابت ہے اور مغرب کو اور اشاہ کو جو بعد حدیث میں عطمہ کہا گیا ہے اول تو اس روایت میں رواب کے اختلاق بعد اشاہ کا لفتہ ہی تھی میں بعد عطمہ مخت اور اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ لفظ عطمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے لفظ عطمہ اس وقت فرمایا ہوگا جب تک اللہ نے اس نماز کو اشاہ کے نام سے محصول نہ کیا ہوگا اور بالفرد اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ آیت قرآنی کے نزول کے بعد آپ نے عطمہ کا اطلاق کیا تو پھر یہ کہا جائے گا کہ رضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا تو یہ اطلاق ان عراب کی وجہ سے کیا جو اس نماز کو عطمہ کے نامی سے پہچانتے ہو اور یا آپ نے ایسا بیان جواز کے لیے کیا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کو عطمہ کہنا جائے اس نماز کو عطمہ کہنے کے بارے میں اختلاف ہے شافیہ مالکیہ حنابلہ کا ایک قول یہ ہے کہ اس کو عطمہ کہنا مقروح ہے علامہ ابن تحمیہ کی راہ یہ ہے اکسار مقروح ہے اگر گاہ اس کو عطمہ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں لیکن امام ابو حنیفہ شافیہ احمد اور اکسر علماء کے راہ یہ ہے کہ اس کو عطمہ کہنا خلاف اولا ہے احب یہ ہے کہ اس کو عطمہ نہ کہا جائے امام کہاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا عطمہ کہنا آیت کریمہ بعد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات ہے لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے واللہ سبحانہ وتعالی عالم سلیم اب یہاں ایک سوال سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو حدیثیں منخول ہیں ایک عبداللہ ابن مغفل مزنی کی قَالَ لَا يَغْلِبَنْكُمُ الْعَرَابِ عَلَسْمِ سَلَاةِكُمْ الْمَغْرِبُ وَتَقُّلُ الْعَرَابِ حِرِشَا اور دوسری لَا يَغْلِبَنْكُمُ الْعَرَابِ سَلَاةِكُمُ الْعَرَابِ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ کیوں رکھے مغرب کے متعلق تو فرمایا من کرے ہاں یقالَ لِلْمَغْرِبِ وَتَقُّلِقُمُ الْعَرَابِ اور عشاء کی متعلق فرمایا باب ذکرِ اشاء والعاطمہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرب کو عشاء کہنا تو ثابت ہے نہیں اس لئے وہاں تو من کرے ہاں فرما دیا اور عشاء کو عاطمہ کہنا منقول ہے اس لئے یہاں پہنچ کر بخاری میں ذکر العشاء والعاطمہ ترد ما مناقب فرما دیا چلیم وَبِهِ قَالَ وَقَالَ أَبُوْ عَرَيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰهُ وَنِنَّبِيَ صَلَىٰهُ وَالْمَسْلَمَ اصْقَلُوا صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح للمناتقين علیشاء والفدر وَقَالَ لَوْيَا عَلَىٰ سُنَمَاتِ الْعَاطمَةِ وَالْفَدْرِ وَبِهِ قَالَ أَبُوْ عَلَىٰهِ وَالِحْتِيَارُ وَانْ يَقُلَىٰ لِعْشَاءُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَمِنْ بَعْتِ صَلَىٰهِ الْعِشَاءِ وَاِذْقَرُ نَبِي مُسَىٰ قَالَ تَنَا نَتَنَا وَبُنْ نَبِيَ صَلَىٰهُ وَالْمَسْلَىٰهُ وَالْفَدْرِ وَبِهِ قَالَ وَقَالَ وَقَالَ امام بخاری میں یہ جو تعلقات پیشتی ہیں اس میں نماز عشاء عباد میں عطمہ آ گیا لیکن بعض تعلقات ایسی ہیں جو عطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے وارد ہیں امام بخاری نے ان تعلقات کو کیوں ذکر کیا ہے حافظ اتنے حجر اسقلانی کہتے ہیں امام بخاری نے اشارہ فرمایا ہے کہ عشاء کو عطمہ کہنا ممنوع ہے اور نماز کو مؤخر کرنا ممنوع نہیں ہے میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری کی اللہ تعالی نے ان تعلقات کو یہ ثابت کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ اس نماز کو عشاء و عطمہ دونوں کہنا جائد ہے اور فیل کی احادیث سے بھی امام بخاری نے استقلال کیا ہے جب کہہ دیا عطمہ بہا تو مستق کا اطلاع مستق منوں کے اطلاع کی دلیل ہے شہر رہی ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس نماز کا اطمہ نہیں کہتے تھے لوگوں کی طرح منصوب کرتے تھے بلکہ اس نام سے ناراض ہوتے تھے ابن ابی شہبان محمود ابن محران سے نقل کیا میں نے ابن عمر سے کہا یہ روایت پہلے آ چکی اس کی شرح ہو چکی تمہارے لئے تو ہر چیز نہیں ہے حضرت امام بخاری کے اس درجمے کی غرض حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے اس درجمے سے ان لوگوں پر رکھ کیا ہے جو یہ کہتے ہیں اگر نماز عشاء کو جلدی پڑھ لیا جائے تو اس کو عشاء کہا جائے گا اور تاخیر سے پڑھا جائے تو عاطمہ کہا جائے گا علامہ انہی نے اس غرض پر یہ اعتراض کیا ہے کہ ترجمہ اس پر دلالت نہیں کرتا بلکہ مقصود عشاء کا وقت مستحب بیان کرنا ہے اس کے ماہ وہ تو جلدی سے پڑھ لیا اگر جلدی لوگ جمع ہو جائیں تو تاجیل کی جائے اور اگر دیر سے جمع ہو تو تاخیر کی جائے علامہ سندھی نے بھی احیمت کے بیان فرمایا ہے اس کے بعد یہ سمجھئے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بظاہر بابد غشتہ سے جہاں یہ بتایا ہے کہ اس نماز کو عشاء و عطمہ کرسکتے ہیں وہیں پر اور لیکن اولائشہ کہنا ہے وہیں یہ بھی اشارہ فرمایا ہے اور یک رنگھٹی کی جائے اور اور عشاء کا اطلاع اس وقت پر ہوتا ہے جو شفق کے غیبوبت کے بعد آتا ہے تو وہ سکتا ہے ماں مخاری انکلالین جہاں عشاء و عدمہ کہنے کا جواز بیان کیا وہیں یہ بھی ان دونوں الفاظ سے اشارہ کیا کہ عشاء کا وقت شفق کی غیبوبت کے بعد شروع ہوتا اور یہ عین ممکن ہے کہ امام بخاری نے اسی باب میں خاص طور سے اس بات کو ملکور رکھا اور وقت کل عشاء ارزدماع الناس او تاخروں کا ترزمہ لاکر جہاں ازدماع جہاں تقدم و تاخر کے طرف اشارہ کیا جلدی جمع ہو جائیں تو نماز جلدی ہو دیر سے جمع ہو تو دیر سے پڑھی جائے وہیں عشاء کے اوئے وقت کی طرف اشارہ کر دیا کیونکہ عشاء نام شفق کی غیبوبت کے بعد کی تاریکی کا اس بات پر اتفاق ہو کہ شفق غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے البتہ شفق کی تعاین سے اختلاف ہے حضرات احمد سلاسہ صاحبین جنہور علماء ارشاد فرماتے ہیں شفق السرخی کا نام ہے جو شمس کے غیبوبت کے بعد ظاہر ہوتی ہے افق میں اور امام ابن حنیفہ کہتے ہیں کہ اس بیاز کا نام ہے جو اس سرخی کے بعد نمدارب ہوتی ہے یہی ابن قاسم ابن خزیمہ وغیرہ کی رائے پھر حافظ ابن حضر نے بعد علماء سے نقل کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ رحمی اس درجمے سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں اگر نماز ایشاہ کو جلدی پڑھا جائے تو اس کو ایشاہ کہا جائے گا اور اگر تاخیر سے پڑھا جائے تو عطمان کہا جائے گا اللہ مائنی کہتے ہیں اس پر ترجمہ دلالت نہیں جلتا بلکہ ایشاہ کے وقت مستحف کو بتانا مقصود ہے اگر تعجیر ہو تو سوئے لوگ جلدی آ جائیں تو جلدی سے پڑھ لی جائے اور اگر دیر سے آئیں تو انتہ انکزار کیا جائے اللہ مائنی رحمت اللہ علیہ نے بھی اللہ مائنی رحمت اللہ علیہ نے بھی بات لکھی ہے خلاصہ یہ ہے کہ ترجمہ کی غرض میں شرعہ کرام کے دو قول ہیں ایک قول حافظ بن حضر کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بخاری نے اس سے ان لوگوں پر رد کیا ہے جو کہتے ہیں اگر تعجیر کی جائے تو ایشاہ کہا جائے کہ تاخیر کی جائے تو عطمہ اللہ مائنی رحمت اللہ علیہ و سندی فرماتے ہیں بخاری نے اس ترجمے سے ایشاہ کا وقت مستحف بیان کیا کہ لوگوں کی آمد پر دار مدار جلدی آ جائیں جلدی پڑھ لی جائے دیر سے آئیں دیر سے پڑھ لی جائے اور ہمارا خیال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی نے اس ترجم قلباب سے وقت ایشاہ کی طرف اشارہ فرمایا کہتے ہیں ایشاہ کا وقت اس وقت ہوتا ہے جس وقت پر لغت میں ایشاہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ایشاہ نام اول ذرام اللہل کا رات کی ابتدائی تاریخی کا لہذا جب رات کی تاریخی شروع ہو جاتی ہے ہر چیز اندھیرے کے فردے میں مستور ہو جاتی ہے اس وقت ایشاہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب شفق غائب ہوئی ہے فرماتے ہیں خواہ لوگ جمع ہو یا تاخیر سے آئیں ایشاہ کا وقت اپنی جگہ پر ہے اس میں تقدمتا خرم نہیں ہوگا تو ہے ہی متین لغز ایشاہ وقت ایشاہ پر ڈال ہے چلیں اپراو قرائل وقت محمود عالم بحری اس نے سوچا کہ میں خالص عربی ترات کروں کوہ چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا جی بھائی جب آدمی لنگڑا ہو وہ کسی اچھے احسیت مند کی نقل اتارے گا تو نہ اپنی چال چلے گا نہ لنگڑی چال چلے گا انگڑی بنگڑی چال چلے گا ایسے ہی یہ حضرت ہیں اگر یہ بہاری قرار کرتے تو وہ اچھا تھا انہوں نے سوچا ہے میں تو عربی قرار کروں گا ایک دن میں کچھ کہہ رہا میرے پستاس فرمانے لگے میاں تم کیا بولتے ہو سمجھ نہیں نہیں آرہا میں نے کہا جی میں متن بول رہا ہوں سب لوگ ہسنے لگے کہ آپ نے عجیب بات کہہ دیا کبھی تو کچھ عجیب کہہ دوں گا آپ کیا ہمیشہ ہی ایسی کہتا رہے ہیں کہ بس آپ بھی سمجھ جائے ہم بھی ایسے ہی متن بولتے ہیں بے شک کیا کہنے آپ لوگوں کے آپ تو متن نہیں بول رہے ہیں آپ تو منتق بولتے ہیں چلیے نقل اتاریے لیکن ان کا لہجہ ہونا چاہیے اعراب تو صحیح پڑھا جائے گا وہ تو بلکل خالص عربی ہیں پڑھتے بلکل وہ صحیح ہیں ہم کہاں پہنچ سکتے ہیں علامہ ابن تیمیہ اور حمد اللہ علیہ نے یہ مسئلہ بھی لیا فرمایا عربی بولنا اور ہے اور عربی لہجہ اور ہے عربی تو ہم بھی بولتے ہیں لیکن لہجہ کا عربی ہونا اور چیز ہے جیسے کوئی بنگلہ دوبان ہم بولنے لگیں لوگ سمجھ جائیں گے یہ مبنگل ہے اصل بنگالی نہیں اور اگر بنگالی بولے گا تو فوراں لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بنگالی آدمی ہے وہاں کی زبان سے واقع ہے بہاری جب اپنی زبان بولتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی جن بھوکھا ہے کھانا ماندہا ہے اب اس کو کون بول سکتا ہے بہاری زبان میں ہر ایک گجراتی میں تو ایک ماہ بیزنگ کے پاس رہا گجراتیوں کے تین چار لفظ سیکھے تھے وہ بھی بھولتے جا رہے ہیں بڑی مشکلات سے ہابو کیا سوچے ہتو چلو بس یہ تین چار لفظ بہت مشکلات سے میں نے سیکھا تھا ایک سام میرے پالنپور کے دوست ہیں ان سے چار لفظ سیکھا ایکڑیاں اوکڑیاں پرے کڑیاں روح اللہ ہستائے کہ ہمارے گجراتیوں کی آپ جو ہے تماشا کر رہے ہیں ہمارے گستاز تھے مجھ سے تفریح کرتے تھے کدھرا گینئے گا تو آپ چالیس کے بعد گن دیتا تھے اکتالیس بیالیس تیرالیس کی بھائی یہ تیرالیس کیا چیز ہے بھائی یہ تیرالیس کو تیرالیس کہتے تھے سمجھے بھائی تو میں یہاں پر اتراز کرتا تھا میں نے کہ یہ کیا چیز ہے اکتیس ایک تیس تیس ایک تیس یہ کہا ہے اکتیس بتاتیس پہ تو بتاتیس کو بتاتیس کہنا چاہیے انہوں نے مجھے چھیڑ نہ چھوڑ دیا رہے ہیں وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی کانٹے دار درخت ہے جلدی کبزیں میں نہیں آنے والا بھائی ہمارے پر اتراز آپ لوگ کرتے ہیں سڑک کو سڑک کہتے ہیں کھڑا کو کھڑا کہتے ہیں ہر جگہ میں کوئی نہ کوئی کمی ہے کوئی نہ کوئی اچھائی ہے نہ ہر جگہ کا لفظ سب بالکل صحیح ہاں متعلق نو کے الفاظ کبھی صحیح تھے آپ کا مجھے معلوم نہیں وہ نفظ صحیح اردو بولتے ہیں تو عرب صاحب ذرا قرار دھیمی رکھئے اور ذرا کچھ ایسی کیجئے کہ ہم بھی سمجھ گئے ایک تو آپ کالی عرب ہو جائیں گے بالکل کہ کالی عرب یہ حضرت نہیں پہچاند جائیں گے اور بھی تجھے یہ کوئی باہر کا آدمی ہے صرف ایک آدمی ہے دربنگے کے نوکر تھے دربنگے مضفربور کے ہیں درائیور تھے مکہ میں گاڑی لیے جا رہے ہیں مالک پیچھے بیٹھا تو وہ پولیس والے نے روکا اور جھاں کے دیکھا تو پوچھتا ہے منحا اولائے یہ ازیاب تو ڈرائیور کو سمجھا کہ یہ سعودی ہے وہ ڈرائیور مجھے خوش سنا رہا تھا کہ مجھ کو تو سعودی قرار دیا اور جو سعودی مالک تھا اس کو ازیاب کہتے آگے چل دیا سمجھ میں آیا ہے نا بھلے جیسے اچڑی مار ہے اب اس کی شکل دیکھ کر کوئی بھی سمجھ سکتا ہے سنتھال پرگنے کا چمار ہے توپی بدل کی مارے شرم کے کہ میرا نام نہ بدل نہیں پائے بچوں لہجے سے تو مجھے بھی اچھا لگتا ہے صحیح پڑھ لیکن اب ایسا کیا کہ آپ عربی پڑھتے ہیں ایسی کہ ہم سننا پائیں سمجھنا پائیں سہلی یہ دولہ تو سب کو یاد ہو گیا کسی سے بھی پڑھوالو بلس ناد المتسل مننا الہ میری مومنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی اللہ محمد بن اسمال علیہ بخاری ہر طالب پڑھ دے گا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو نہ پڑھے اللہ کہ کوئی بلکل ہی جھکل باورت سنکاہ بلو ہو جیسے یہ اڑی سوی تو اور بات ہے کہ اڑی سوی ہاں بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی چمار تھے اڑی سوی تو چمار ہے کہ ہمیں چمار کہہ رہے ہیں اصلی نہ صحیح نقلی چمار چلیے بچوں صحیح پڑھو اور دیکھو میں سب دنیا راست ہو رہی کہ میں سر پکڑے بائٹھا دیسے میری سر میں گرم پانی میں میچیں ملا کے ڈال دے گئی اور سر ایسے اندر سے ہو رہا نہ کتاب دیکھنے کو جی چاہتا اور رات دو بلی آئیں اور اس سے یہ تکلیف شروع ہو گئی اور بلی تھوڑے ہیں یہ سب نظر آتے ہیں یہ بھائی ہیں میرٹ میں ایک صاحب میں وہ علاج کرتے ہیں تو میں نے ان کا علاج چھوڑ دیا مولی عادل پر کرتا ہوں وہ جب کچھ گولیاں بھیجتے تھے ساتھ کہ بلی کوئی آتی ہی نہیں دارو طلبہ خالی ہو جاتا تھا کہتے بھی کہ جب تک یہ گولیاں ہیں کوئی بلی وہاں نہیں گزرے گی لیکن یہ عامل لوگ ایک دوسرے سے غصے ہوتے ہیں کوئی ایک عامل دوسرے کو پسند نہیں کرتا جیسے ایک قاری دوسرے کی رات پر اتراز کرے گا اسے پسند نہیں کرے گا یہ قائدہ ہے قاری قاری کو نہیں مانتا عامل عامل کو حکیم حکیم کو ڈاکٹر ڈاکٹر کو ہاں مولوی مولوی کو مانتا نہیں ہے اگر کوئی عالم صحیح ہے تو دوسرے عالم کو مانتا ہے چلیے موسیقی امام بخاری نے اس ترجمت الباب سے حشا کی فضیلت بیان فرمائی ہے حافر ابن حجر اسپلانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں باب کی دونوں حدیثوں میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے معلوم ہو کہ حشا کو کوئی ظاہری فضیلت حاصل ہے اور غالباً ما انتظروہا حد منہ الارض غیركم سے رخص کیا ہے حافظ کہتے ہیں اس صورت میں ترجمے میں حسو ہے تقدیر عبارت باب فضل انتظار عشاء اللہ ماین کہتے ہیں پھر تو ترجمے میں انتظار عشاء کی فضیلت کا بیان ہو گیا حالانکہ ترجمہ عشاء کی فضیلت بکر کی گئی ہے یہ کہا جا ہے ایدہ کی باب بخاری ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ نماز عشاء ایسی خاص نماز ہے جس کے لئے انتظار مشروع ہوا ہے علامہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ حدیث پاک اہلِ حشاء کی مدہ وارث ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ دنیا میں تمہارے علاوہ کوئی اور اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا نمبر تین بعض علماء کہتے ہیں ما انتظروہا احد من حیل ما صلح آدھی صلات آدھن غیرکم سے ترجمہ نکلتا کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ نماز امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کسی اور امت کوئی نماز نہیں دی گئی اس سے معلوم ہوا کہ یہ امت محمدیہ کی خاص نماز اور اختصاص اہمیت پر دلالت کرتا ہے ابو داود میں قد خزلتم بہا علی سائر الامم لم تصل لها احمد قبلكم سلیت موسیقی 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 نزول جمع اس کا مقرد نازل فی بقیع بطحان بقیع باقی فتح کے ساتھ کعاف تسرہ تسرہ وہ جگہ کہہ رایتی ہے جو کلی ہوئی اور اس میں بہت سے اشجار یا ان کی اصول بطحان محدثین بذنب الباہ و سکون اتطاع پڑھتے ہیں اور اہلی لغت باتحان بفتہ ہیں مدینہ شریف کے ایک وعدی ہے چلیے یہ کناور باری باری آتے تھے چلیے مرے مرینی کو کون زور سے پڑھیں و لہو بعد سولی فی بات امری فعصم افصالات حتی حتی حررلی لکھن بخردن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیسا پھر ناپاک خارجیں بس گڑھ گڑ سنگو کفتا رہتا ہے چلو و لما قضا صلی اللہ و قال لمن حضرہ و علیہ وسلم امشرو انہم جعمت اللہ علیکم و انہم لیسا احد من الناس و صلی حدی ساعت غیر خود غیرکم و قال لما صلی اللہ حدی ساعت غیرهم و لگو بعض الشغلی اور آپ کو کوئی کام تھا محسن غحمت میں ہے کہ آپ ایک لشکر کی تیاری میں مشغول تھے فاعتم ابی الصلاة نماز میں تاخیر کی نماز عشاء کے بارے میں اختلاف ہوتی امام شافی کا مشہور قول تو یہ ہے کہ اس کی تعجیر اولا ہے جمبور علماء فرماتے ہیں کہ تاخیر اولا ہے پھر امام لیسی بن سعاد اور ساق بن راہویں کہتے ہیں کہ لا ما قبل السلس تاخیر کی جائے ہنفیہ مالکیہ اور حنابلہ کا یہ قول یہ ہے کہ سلس تک تاخیر کی جائے اور دوسرا قول یہ ہے کہ نسو تک تاخیر اولا ہے بعد مالکیہ فرماتے ہیں کہ اگر جماعت دیر سے آئے تو تاخیر اولا ہے سویرے آئے تو تاجیر اولا ہے انفیہ فقہ آئے ہیں انفیہ میں سے قاضی خان کہتے ہیں کہ سردی کے لیمانے میں تاخیر کی جائے اور گرمی کے لیمانے میں تاجیر کی جائے حکر بھار رہے لیمانے میں سکتے ہیں حضرت امام بخاری نے بھیان کیا ہے کہ عشاء سے پہلے سونا مطروح ہے اور ما یطرح کہہ کر یہ اشارہ کر دیا کہ بعد انواع نوم مطروح ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان بلا ضرورت بلا عذر کے سو جائے اور اگر کوئی عذر کی وجہ سے سوتا ہے تو ایسا شخص مرتقی بے تراہت نہیں ہے اس کے لئے بخاری نے آئندہ ترجمہ منفق کیا شہدی امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ عشاء سے پہلے بعض انواع نوم مطروح ہے یعنی بلا عذر السونہ تو اب اس ترجمت الباب سے بتاتے ہیں کہ اگر کوئی غلب نوم کی وجہ سے سو جائے تو یہ سونا مطروح نہیں ہے امام بخاری نے ان دونوں تراجم سے روایات مختلفہ میں جمع فرما دیا ابو برزا کی روایت میں ہے قانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرام نوم قبل الفشا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں عائشہ اور ابن عمر کی روایتوں میں ہے کہ عائشہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم متاخیر کی حتیٰ کہ حضرت عمر کہنے لگے الصلاة نام النصا و صدیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہت تشریف لائے نماز پڑھائی اور یہ کہیں والد نہیں کہ آپ نے سو جانے پر نقیت فرمائی ظاہر ہے کہ یہ سونا غیر اختیاری قلبہ نوم کی وجہ سے تھا بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر گاہشہ سے پہلے سو جاتے اور کسی شخص کو جگانی پہلے مقرر کر دیتے تھے یہی قریب زیادہ مناسب اور بہتر ہے اور امام تحابی رحمت اللہ علیہ نے مشکل الاثار میں یہی حقہ کہ اگر کوئی آدمی جگانے کے لیے مقرر کر دیا جائے تو سو جانے کی رخ سکتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی نے امام تحابی کے حوالے سے نقل دیا ہے وقت عشاء کے دخول سے پہلے سونا تو جائے اور دخول کے بعد مقروح ہے لیکن اس جمعہ کا تذکرہ تحابی کی موجودہ کتابوں معانی الاثار مشکل آثار میں نہیں ہے اور اندار یہ ہے کہ ابن حجر کو وہم ہو گیا نمبر تین بازوں کی رائے یہ ہے اگر کسی کی نیند ہلکی ہو تو سو سکتا اور گہری ہو تو نہ سونا چاہیے اور بات کہتے ہیں عام ایام میں اجازت نہیں ہے رمضان میں چونکہ قیام اللہ قیام تح اور تحجید قیام تراوی ہوتا ہے اس لیے اس میں سونے کی انجائش ہے چاہیے وَبِيَا قَالَ حَدَّسْنَا اَيُبُّنُ سُلِئِ اَمَانَا قَالَ حَدَّسْنِ عَبُوْ بَقْرِ عَبْ سُلِئِ اَمَانَا قَالَ صَالِحُونَكَ اَفْوَلَا اِبْنُ شَحَابِ ابنُ شَحَابِ عَبْنُ عَوَرْ وَتَانَ عَسَتَ رضی اللہ عنہ اَفْوَلَا قَالَ اَفْوَلَا اَفْوَلَا صَالَحُونَ اَفْوَلَا وَلَا يَسَلْلَى عَبْنِا انہیام صرف مدینہ میں نماز ہوتی تھی سوال یہ ہے صرف مدینہ ہی میں نماز پر ہوتی تھی اس کا جواب یہ ہے صرف مسلمان نماز پڑھتے تھے اور مسلمان مدینے میں آباد تھے اور جو لوگ غیر مدینہ میں آباد تھے وہ اپنی نماز چھپکے سے پڑھتے ہیں سو جایا کرتے تھے چلیے قانوی سلون فیما بینا یغیب الشفاقو علیہ السلسلللہ الولی قانوی سلون فیما بینا یغیب الشفاقو علیہ السلسلللہ الولی لوگ نماز پڑھتے تھے غیبوت شفاق سے لے کر سلسلللہ اول تک اسی بات معلوم ہوئی کہ عشاء کی نماز کا وقت شفاقی غیبوت کے بعد ہوتا ہے مسنف کے چاہیے تھا کہ یہ روایت باب وقتل قشام اللہ تک تاکہ وقت عشاء کی طرف اول وقت عشاء کی طرف سریح اشارہ ہو جاتا یعنی کہیے کہ اول وقت شاہ صراحةً معلوم ہو جاتا ہر وقت چھیڑ چھاڑ نہ کرو تم کو عقل بلکل نہیں سب برباد کر دے تم پتہ نہیں کیسے آگی مائی کو ہر وقت نہ چھڑنا چاہیے کسی استاز کو زیادہ کی ضرورت ہو تو اس کا اندازہ لگا کے اتنا تیز کر دو بار بار چھڑنے سے اٹھ سب غارت ہو جائے تم بیہاریوں کو سلیقہ تو کم ہوتا ہے اور مجدد بننے کی ہرے کو خواہش ہوتی ہے چلی سب بار بیہاری بہت سمجھدار ہو چپرا کا ایک لڑکا تھا بیہار بڑے بڑے انجینئر اس کے سامنے عاجز بجاتے تھے مسجد بن رہی سرائمی ملکل منارہ تیار بڑا انجینئر سب آئے آن ٹھیک ہے یہ آگیا کہیں سے بھلا وہیں پڑھ رہا تھا کہیں لگا منارہ تیڑا ہے اب بچہ تھا وہ تو شور مچا دیا انجینئر کہیں لگے کہاں سے تیڑا ہے کہیں لگا تیڑا ہے وہاں سے سمجھ میں آیا آدم گھر سے بڑا انجینئر جو ان کا سویل انجینئر تھا وہ بلایا گیا اس نے کہا بچہ کدھر سے تیڑا ہے کہ دیکھئے یہ یہاں سے تیڑا ہے کہیں لگا کہ ٹھیک گئتا ہے اب اس سب جال کھولو اس کے سب اتارو پھر صاحب اتارو کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ سیدھا کیسے کریں اس نے کہا اس لوگے کو یہاں سے انگو مادو سیدھا ہو جائے گا بس سیدھا ہو گیا تو وہ بڑا انجینئر اس لڑکے پر لٹو ہو گیا کہنے لگا تم میرے پاس دین ماہ رہ جاؤں میں تم کو بڑا انجینئر بنا دوں گا اس نے اپنے والد سے کہا ان کے والد نے کہا ہم نے اس لیے نہیں پڑھا ہے تم دین پڑھاؤ سمجھے بیہاری بنگالی ہوتے تو اپنی پیٹ ٹھوکتے اور کہتے پڑھ چھائیں دینئر بن جائیں گے ہزار روپے کے تنخواہ ملے دیں اور وہ بیچار اپنا کہیں مکتب پڑھا رہا سمجھے کوئی مالدار نہیں تھا رنگلے اس برادری کا کپڑے چھاپنے کا کام کرتے تھے لیکن جس کو اللہ نوازتا ہے اس کا دل اعتداری سے ایسا باپ نے بیٹے سے کہے دیا نہیں ہمیں ضرورت نہیں دین پڑھا ہے دین کے لئے دین دنیا پڑھا ہے سلیم 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 مقرر کر دیتے چلیم بقار سمجھے بن فاسم اعتداری سے پڑھتے ہو آپ کا پڑھنا جو ہے ہر لفت دیکھنا پڑتا ہے ضرابی غفلت ہو جاتی ہے ضروری لفت کام میں آتا نہیں اسی لئے اتنی دیر تقریب کی کہ آپ بھی ہار اطراب کرتے ہیں چلیم یہ حدیث اور ہے پہلی حدیث اور ہے ابن عباس جو قصہ نقل کر رہے ہیں یہ تو سن آٹھ کے بعد پتھ مکہ کے بعد کا ہے چلیم میں نے تحقیق کی عطا سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سر پر کس طرح رکھے تھے اب سوال یہ کیا تھا تو تعبیم کو کیا بتا کہتے ہیں کمام باہدن عباس ابن عباس نے کیسے بتایا تھا چلی بددہ فر چلی پرمراسر کا ایک جانب چلی تو مزم مہا پھر انہیوں کو ملا لیا یا مرہا اسی طرح گزار رہے کس طرح پر حتی مصد ابحامو طرف القضون ممہ یریت یہاں تک کی ان کے انگوٹوں نے مذکر دیا کان کی اس کنارے کو جو چہرے کی سے متصل ہے علی صدق کن پٹیوں پر ایسے رکھا اور اے یا اے کنگوٹ ہے آگیا یہ کن پٹی پہلے ہاتھ انگلیاں کھلی رکھیں اور پھر ملا دیں پانی کو نچوڑ دیا چلی فرماتے ہیں نہیں نہیں چوڑتے تھے پانی کو اور نہیں پکڑتے تھے بالوں کو مگر اسی طرح سے یہ اس لیے کہہ دیا کہ بعض وقت آدمی بالوں کو پکڑ کے ایسے کرتا ہے پانی نکالتا ہے اور بعض وقت مڑوتا ہے فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں کیا بس ایسے ہاتھ کو رکھتا اور مو دبا کر کے پانی کو گرانتے تھے سیدیتا ہے آپ لوگ کی تو سمجھ میں آنا حضرت رحمت اللہ نے ایک مرتبہ کل دکھا ہے جو یہاں پہنچے تھے بس ایک مرتبہ وہ بھی ایک سکن نہیں بڑا تھے ہم نے تو اسی وقت ایک لی آیا چلی ہر چیز اپنے کرنے سے آتی ہے دوسرے کی کرنے سے کچھ نہیں آتا جب تک آپ ذہن کو آوارہ رکھیں گے آپ کو کچھ نہیں آتا اور جب ذہن کو اپنے پابند کر دیں گے تو سکھ کچھ آئے سیدیتا ہے امام بخاری فرماتے ہیں اشاء کا وقت نسو لحظ تک ہے آیا بھت امام اس کے وقت مستحب بیان کیا یا وقت اصلی بیان فرمایا ہے کرمانی وینی وغیرہ کہتے ہیں باب وقت اشاء اللہ نسو لہے حیل وقت مختار اس کے معنی یہ نکلے کہ بخاری نے وقت مستحب بیان کیا ہے اور باب میں جو ابو برزہ کی حدیث لائے ہیں کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستحب و تاخیرہ وہ اس کی تائیر کرتی کرمانی فرماتے ہیں لیکن ظاہر تردمہ سے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ بخاری کا قرائے اکیشہ کا وقت نسو لیل پر ختم ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہی چیز باب کی روایت سے بھی محفوظ ہے انس کہتے ہیں آخرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تر کے شائع ایلان نصف تہلے اور یہی ابو محمد ابن حضم ظاہری ابو سعید اس تقریش شافعی کا مذہب کی لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں شاہ کا وقت صبح سابق کے طلوع سے پہلے تک رکھتا اسی کو محدث ابن منزل نے اختیار کیا حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ باوجود ہے کہ عینم اربع وغیرہ کا استفاق حقی شاہ کی نماز کا وقت صلی اللہ تک رہتا ہے لیکن اس باب میں کوئی صریح صریح حدیث بارک نہیں کوئی ہے ابن منزل نے اس پر ابو قطادہ کی حدیث سے استرال کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ صلی اللہ ارشاد فرمایا لا تقرید فی النوم حتی جی وقت الصلاة کر اسے معلوم ہوتا ایک نماز کا آخری وقت دوسری نماز کے اول وقت سے متصل ہے سوال یہ ہے کہ فجر اور زہر کے اول و آخر میں انتصال نہیں اس کا جوال یہ ہے کہ اس کا انتصال حدیث سے ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعتم من صلی اللہ السور قبلان تطلع الشمس فقط ادرک ہا معلوم ہو گیا کہ فجر کا وقت طلوع شمس تک رہتا اس پر طلوع کے بعد ختم ہو جاتا ہے اور دوسری حدیث یہ وارد ہیں قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ادرک جب صور مائل ہو جاتا جب آپ زہر پڑھتے تھے اس سے معلوم ہے زہر کے وقت اتداز اوال سے ہوتی ہے دونوں حدیث وں باقی ہر نماز میں اتصال ہے لاتقلی تقیم نوم حتی یہ وقت الصلاة کی وجہ سے واللہ سبحانہ آعلم لیکن جو لوگ نسو لیل تک کی قائل وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف نسو لیل تک نماز عشاء ثابت ہے اس کے بعد ثابت ہیں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حدیث الباب سے معلوم مختاہ معبعدا نسو بھی عشاء کا وقت ہے کیونکہ روایت میں ہے اخرن نبی صلی اللہ علیہ سلام صلاة الاشاء الان نسو اللہ جب نسو اللہ تک نماز مؤخر ہو گئی اور آگے ہے تو مسئلہ معلوم ونسو الثانی میں نماز پڑھی گئی جس سے معلوم ہو گیا کہ رات کا نسو الثانی بھی عشاء کا وقت ہے لیکن یہ مہتمل سا لفظ ہے اس کے معنی یہ بھی تو ہو سکتے ہیں اخرن نبی صلی اللہ علیہ سلام صلی اللہ الاشاء الان نسو اللہ اے الان یقارب نسو اللہ سم صلی اللہ واللہ سبحانہ وطعالہ آلہ چلی موکو ہم سم صلی اللہ قو کتی بہت تظمت باب و فضل صلاة الفجر والحدیث اس ترجمت الباب کا مقصد صلاة الفجر کی فضیلت بیان کرنا ہے جو اسے پہلے دیگر نمازوں کی فضیلت تراجی منقب کر کے ترغیب و تشویر فرما کر دی ہے ایسی بچاہ لیکن یہ جو آخر میں آیا ہے والحدیث اس سے امام مخارب رحمت اللہ علیہ کا کیا مقصد ہے بعض تو کہتے ہیں مطبع ہے اس میں اشکالی نہیں ہے کہ جو حدیث صلاة الفجر کی فضیلت بیان کر رہی ہے خاص حدیث کی کوئی فضیلت تو وارد نہیں اور اگر مانا ہوں صلاة الفجر والحدیث یعنی باب الحدیث الوارد فی تو سوال یہ ہے کہ اسی باب کے حدیث کے بارے میں وروب کی طرف میں اشارہ کیا گیا ہے ہر جگہ یہ مسئلہ در پیش ہے جو تردمہ بھی منقب کیا ہے کوئی نہ کوئی اس کی ہے کوئی نہ کوئی حدیث اس کی دلیل میں لائے ہیں اور وہ حدیث اس کی دلیل میں وارد ہیں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ حدیث سے مراد حدیث بعدہ صلاة الفجر فجر ہے نماز فجر کے بعد بات چیت کرنا مراد ہے اس پر اشکال یہ ہے کہ ماں اول کے اس کا یہ محل نہیں دوسرے اس کے لئے امام بخاری اللہ تعالیٰ انہوں نے ابواب تطوع میں ایک استقل پرزمہ منقب کیا علامہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں معنی ہے کراہیت الحدیث بعدہ اس پر یہ اشکال ہے کہ باب اس کا محل نہیں ہے یا تو فضل فجر کا ذکر ہے اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بارہ ترجموں کے بعد ایک مستقل ترجمہ منقب کیا ہے کراہیت الحدیث بعدہ رشاہ کے لئے تو اس کو یہاں قبلت وقت ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں تھا فضل و صلاة بالفجر والعصر تحریف ہو کر والحدیث بن گیا اس پر یہ اشکال ہے کہ عصب کی فضیرت کو بیان کر چکے اب اس کو پھر یہاں ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے صحیح بات ہوئی ہے جو بعض دیگر علماء نے بیان کی ہے کہ یہ لول یہاں پر وہم ہے اور اصحاب مستخرجات نے اپنی اپنی مستخرجات اس لب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے حافر ابن حجر اس قلانی نے اسی لئے اس کے وہم ہونے کو ظاہر قرار دیا ہے سلیم ایدہ نظر ایدہ نظر لکھاوہ یہ غلط ہے صحیح اید نظر چلیے اید نظر 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 اینی آنکھوں سے دیکھو گے چلیے من صلی اللہ بردین بردین برد کا تسلیہ اس کا مصدا صبح و شام وقیل المراد و اللہ اب آپ کہتے ہیں کہ اس سے ان دونوں وقتوں کا سایہ مراد اور مقصود یہاں صلاح فجر و عصر ابو ایدہ کہتے ہیں اس میں مغرب بناخل ہو جائے گی لا مینی اس کے بعید قرار دیا ملانی قاری کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کا مصدا فجر و شام لیکن حدیث کے لئے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ فجر و عصر کی نماز اس کا مصدا ہے اب سوال یہ ہے کہ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر و عصر کی نماز پڑھ لینے پر جن حاصل ہو جائے گی حالانکہ اس کے علاوہ تین نمازیں اور بھی فرض ہیں بعض علماء تو فرماتے ہیں قیمن موصولہ اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے سلوات خمسہ سے پہلے فجر و عصر کی نمازیں پڑھی ہیں ابراہی میں ہر بھی اہم سلام کہتے ہیں سلوات خمسہ سے پہلے دو نمازیں پرز کی لیکن یہ مطلب بالکل بعید معلوم ہوتا ہے بلکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فجر و عصر کی نماز پر مداومت کرنے میں یہ خاصیت ہے کہ آدمی دیگر نمازیں پڑھنے لگتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ فجر کا وقت آرام اور سونے کا اور عصر کا وقت اپنی کھیتوں یا کجارتوں میں مشغول ہونے کا ہے اور جب اپنی آدمی جب اپنی آرام کو قربان کر سکتا ہے اپنی معاش کو ترک کر سکتا ہے تو پھر واقعی اور جینوں کے اندر تو اور زیادہ لاکھ پروائی کر کے اپنی نماز کو مقدم کر سکتا ہے تو جو شخص بھی فجر و حصر کا احتمام کرے گا وہ دوسری نماز وں کا بدر جائے اور لا احتمام کر لے گا چل کیا پڑھ رہے اللہ کیوں چل چل ہو گئے بس امام بخاری نے ترجمت البار سے فجر کا وقت اول بیان فرما یا فجر کا وقت اول طلوع فجر سے شروع ہوتا اس بات پر سب کا اجمع اور اتفاق ہے امام بخاری رہن اللہ نے اس کو اپنی روایات سے اسطلح ثابت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم سہری کھا کر فجر کی نماز ادا کر تے اور سہری اور نماز میں پچاس ساٹھ آیتوں کے بقدر فاصلات اور پچاس ساٹھ آیتوں چار منٹ میں پڑھی جا سکتی ہیں تو اس کے معنی یہ نکلے کہ سہری کا وقت ختم ہونے کے فوراً بعد فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے سہری مرتحفات ومتل ففات چادر لپیٹے ہوئے ہوتی تھی سمین قدر میں علاوی ان قدر اقضیم السلام ہے اقضیم 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 بات تو کہتی اس کا مطبیق ہے کہ یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ مرد میں کی عورت اور اس پر عشقال ہی مرد کی ہے دور ہوتی ہے عورت کی اور بات کہتی ہوں اس کام زمین یہ نہیں پتا چکتا تھا کہ یہ سوضا ہے یا کوئی اور ہے اس پر یہ عشقال ہے کہ ہر عورت کی حید الگ ہوتی ہے وہ اپنی حید سے پہچان لی جاتی ہے لیکن اس کا جواب یہ کہ بعض عورتیں کوئی خاص حالت ہوتی 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 پہچان لی جاتی ساری عورتوں کے اندر بات نہیں پائی جاتی ہے لی جاتی اللہ میں اکراز کیا کہ حدیث ترجمت الباب مطابق نہیں اس خلقہ اول وقت ثابت نہیں ہوتا اس کا جواب یہ ہے کہ غلص میں نماز خلقہ طول اقراز کے باوجود ختم ہو جانا اس بات کی دلیو ہے کہ نماز قلو اقراز کے ساتھ شروع ہو جاتی تھی یا اس کے کسی پر خبار حضرت گنگو بیرم اللہ نے جواب دیا کہ مقصود مطلقا وقت بیان کرنا خواہ اول ہو یا ہو سج لیکن امام یہ امام بخاری ترز کے محفی ہے حضرت امام بخاری نے کتاب مواقعی میں یہ ارتمام کیا ہے کہ وقت کے اول اور آخر پر تلاجی منقل کریں جہاں سریع نوایت موجود وہاں صراحتا بات کہتے ہیں اور جہاں سریع نہیں ہوتی سریع نوایت نہیں ہوتی وہاں وہ اشارے اور دلالت کی زبان استعمال کرتے ہیں جیسے کباب وقت العصر میں کیا اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا کہ نماز فرد کا غلص میں ادا کرنا افضل ہے یہی قیمہ سلاسہ اور جمہور امت کا مسلح ہے خنفیہ کہتے ہیں کہ نماز فرد کو اسفار میں ادا کرنا افضل ہے اور دلیل میں حضرت راقی خدید ربی اللہ ہم کی حدیث اسفر ازفر بالفل فین ازفر ازفر رواہ وحمد واصحاب السرن اربع پیش کر امام امام شافعی رحمت اللہ حضرت عائشہ کے اس حدیث کو البخاری میں اسباب میں ذکر کی حدیث اسفر بالفجر پر ترجیح دی ہے اول تو اس لیے کہ عائشہ کی حدیث اقوی مختفق دوسرے اس لیے کہ اس کے بہت سے شواہد ہیں حضرت نصر صاحب کی روائد بخاری میں زیادی مثابت کی روائد سننے بہت اور تیسرے اس لیے کہ قرآن کے مناسب ہے کہ زیادہ مشابہ قرآن کریم میں محافظت محافظت بھی صلاح کامل فرمایا اور یہ کل کل بہت ہے کہ اگر تو یاد بھی نماز کو اول وقت میں ادا کر لے تو اس میں نماز پر زیادہ محافظت کی ہے یہ لیے سنت کے زیادہ مناسب ہے نبی اکرم صلی اللہ سے پیچھا گیا آئی صلات اعمال ارزل فرما صلات وقت رواح ترمجیب اسم آدن زائف اور ابن سعود رضی اللہ عنہ کی روایت اول مواقع آ چکی اس میں صلات وعلا وقت ہوار ہوا وہ بھی اس کے لئے موئی اور حدیث اصفر کی امام شافعی رمض اللہ توجیح کی ہے حاصل اس کا یہ جب حضور صلی اللہ اللہ علیہ سلم نماز کے بارے میں ترغیب دی اور اس کی فضیلت بیان کی تو حضور ستار باد راجبین نے حضرت کی وہ اور حضور فضل ساجد سے پہلے فضل اول میں حضا ترغیب ہو اس پر حضور صلی اللہ علیہ نے حضور بلا فضل فئن اعظم من حضر فرمایا ہو یہی توجیب امام محمد اسحاق ابن راہ خطابی ابن حضن کی اس پر اشکال گئے کہ اگر نماز کر ہوئے نماز فضل سبح سادی سے پہلے پڑھ جائے تو صحیح ہی نہیں ہوگی اس پر حضر ہی نہیں ملے گا تو فئن اعظم حضر کا کیا مطلب ہے علماء نے اس کے کئی جوابات دیئے ہیں پہلا جواب تو خطابی فرماتے ہیں یہ حضر اس نے نیت پر ملے گا صحت سلاة پر نہیں ابن حضر فرماتے ہیں آعظم عظیم کے معنی میں ہے علامہ ابن دقیق رعید کہتے ہیں اگل یہ تعویر ہے لیکن اس کی تعایر حضور صلی اللہ صلی اللہ اور آپ کے بعد خطابہ راشدین کے عمل سے ہوتی ہے ابن حبان فرماتے ہیں اسفر کی حدیث لیالی مق میرا پر مہن ہے اس لیے کہ چاندنی چاندنی رات ہوتی ہو تو باد صبح کے قلوع میں اشتباہ کر جاتا ہے اور ابن خطابہ فرماتے ہیں کہ تغلیز کی حدیث اسفار کی حدیث سے اولا ہے اور اسفار کی حدیث رخصت پر محمول ہے لیکن اس تعویل سے لفظ اعظم عبا کرتا اللہ صلی اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں تعویر بالمعنی ہو گئی اس لفظ اس لفظ بس صور جیسا کی ابن ماجہ میں اور مانع ان کی صور کی نماغ وہ صبح داخل دی پڑھ جو کسی نے اسفر روایت کر دیا اللہ میں سنگی کرتے ہیں اس کا اقصب بھی کہا جا سکتا اور ابن منزل کہتے ہیں غلص کے حدیث نص ہے غیر محتمل اور اس بار کے حدیث محتمل اور جب نص محتمل میں تعرض ہو تو نص ترجیز دینا چاہیے اور یہ بھی غور طلب بات کہ خلقاء راشدین غلص میں نماز پڑھ دیتے ہیں غلص کے عالم میں حضرت عمر پر ابن حبو نولوہ نے حمل کیا حضرت علی پر عبد الرحمن ابن موج ابن حمل کیا اگر اسوار میں نماز ہوتی تو یہ حضرات مسئل میں داخل ہوتے ہی ان لوگوں کو چھپا ہوا دیکھ لیتے نیر اسوار کے وقت ان کو حملہ کرنی تھا موقع کہاں ملتا یہ تو بن امیہ کے رمانے میں اسوار شروع ہوا جو بار بار حکام اور خلفہ پر حمل ہونے لگتے ہیں انہیں نماز پڑھ کو اسوار میں پڑھنا شروع کر دیا خنفیہ نے اسفروں کی روایت کو اصل بنایا اور غلص کی روایت کے جوابات دینے شروع کیے بعض تو کہتے ہیں کہ اسفروں کی روایت پتار لو مرد سے اور غلص کی روایت آئیشہ نقل کرتی ہیں اور وَلْحَالُ اَقْشَقُ وَلْحَالُ مَرْد زیادہ واقع کوتی ہیں اس پر اشکالی ہے کہ پہلے عضو جعبی اللہ تعالیٰ کی حدیث آ چکی ہیں اور اس میں یہ آ چکا ہے وَالصُبْحَ بِغَلَسٍ اور صبح کی نماز غلص میں ادا کی جاتی تھی اور بعضوں نے کہا کہ حدیث غلص ویلی ہے اور حدیث اس پر قول جو قول فیل میں تعارض تو قول کو ترجیب ہوئی لیکن یہ ترجیب تو وہاں اختیار کی جاتی ہے جہاں روایات تصحیر محمد نمت این خفاتہ غور کیجئے جب مدت علم حضور نے غلص پر عمل کیا تو اب اس کے خلاق کوئی حدیث معلوم ہوگی تو اس کی تعویل کی جائے اس لئے اسفروں کی تعویل ہوئی کرنا چاہدی تو امام شافعی وغیرہ نے کی ہے بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ غلص کی حدیث منصوب ہیں تہا عبرال نخی اللہ صلی اللہ وآل مجتمع رواہ التحاوی رحم اللہ تعالی اور بات کہتے ہیں یہ ابتدا کی بات جب عورت نے شریک تو اتنی جن کی گماعت منصوب ہوئی تو اسفر غلص بھی منصوب ہو گیا لیکن یہ سب احتمالی سے بات ہیں نہ تو عورت میں جانا منصوب ہوا اور نخلص کی نماز منصوب ہوئی ہے تمام احل حب کا اتفاق ہے کہ اسفر غلص دون جائے امام ابو حنیف ابو یوسف محمد فرماتی ہیں عورتیں عیدین میں فضل میں عشاء میں شریک ہو سکتی ہیں بلکہ صاحبین کہتے ہیں ساری نماز میں شریک ہو سکتی بعض لوگوں نے غلص کی روایت تعویل کی اور پھر مختلف تعویلیں کرتے ہیں مثلا ابن 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 امام کہتے ہیں غلص مسجد مراد لیکن صاحب روح معانی اس کو خلاف ظاہر قرار دیتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ بارش بادل کے دن کا قصہ لیکن لفظ کنہ اس سیوہ کرتا بعض کہتے ہیں من الغلص کا لفظ مدرج ہوئے اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن ماجہ میں اگر یعنی آگیا تو اس سے سلب کا مدرج ہونا بالیقی ثابت نہیں ہوتا اور تنہار شاہ کی روایت تو ایک بات بھی تھی آخ جاب کی روایت پہلے آ چکی اس صبح بغلص اس کے کیا جواب ہوگا غزر تبو میں صحابہ نے غلص میں نماز ادا فرمائی تھی بات کہتے ہیں صحابہ کاشت تاریخ کرتے تھے ان کی رعائیت میں صبح نماز ہوتی تھی اس پر اشکال یہ کہ ہمیشہ کاشت تاریخ سلسلہ جاری نہیں رہتا اس کا تو ایک موسم ہوتا ہے اور بات کہتے ہیں غلص کی نماز سردی میں ہوتی تھی اور گرمی میں سوار حضرت معاد سے ایک روایت منقول ہے وعصن رسول اللہ صلی اللہ وقال اذا کانا بیشتائی فغلص بی بالفجر وعقیل القراء قدرمائی تیت الناس ولا تم اللہ واذا کانا بیشتائی فاسفر بالفجر فإن علی القصیر والناس نامو رواه الامو فی مغازی وحمز السحمی فی تاریخ جرجان لیکن اس کی سند میں محمد بن سعید مسلوب ہے جو قذاب راوی ہے اسی طرح اس کے دوسری سند ہے جس میں بھی جراح ابن منحار اقرابی ہے جو متہم بالقذب ہے اور سند میں بالعقص المنحا ابن جراح واقع ہو گیا ہے بعض علماء فرمات نے غلص میں نماز شروع ہوتی تھی اور اسوار میں ختم ہوتی تھی امام تحاوی نے اسی طرح جمع بہن روایات کیا بعض علماء امام ابو محمد ابن حسن سے نقل کیا حنابلہ میں سے برمکی سکھ قائل ہیں اور تحاوی نے جمع کرتے ہوئے تقریب کی ہے تو ابو برزا کی روایت جو پہلے آ چکی ہے اس فار کی دلیل میں پیش کی ہے تو اس سے معلوم ہوتا کہ نماز کا آغاز تو ہوتا تھا غلص اور اختیام اول اسفار میں ہوتا تھا اگر اس جمع کو قبول کر لیا جائے تو سب روایت ہوں توافق ہو جائے گا اور اسفر بالفجر کے معنی یہ ہوں گے کہ جب فجر کی نماز ختم ادھرکم فجر رکعتا امام بخاری رضی اللہ تعالی انہوں نے اس ترجمہ کو جو منقب دیا ہے یہ ایک حدیث کا لگ ہے جو امام احمد رضی اللہ علیہ نے ابو حریرہ سے مرفوع لوایت کیا ہے امام بخاری کا مقصد اس سے دو باتوں پر تنبیح کرنا اول کو یہ بتانا ہے کہ فجر کا وقت آخری وقت تلوے شمس تلوے شمس پہلے پہلے فجر کا وقت رہتا ہے جب تلو شروع ہو جاتا فجر کا وقت ختم ہو جاتا یہی حضات ایم اربا اور جنہور علماء کا مسئل ابو سعید استخری فرماتے ہیں جب اسفار ہو جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی اور بعض علماء نے یہ قول امام مالک سے حقل کیا ہے اور دوسری غلط یہ ہے کہ جس شخص کو فجر کی ایک رکا آخر وقت میں مل گئی اس کو اپنی باقی مادہ نماز پوری کر رہنا چاہ لیے حضرات احمی سلاسہ اور جمہور علماء اسی بات قائل میں لیکن امام حنیفہ کے نزدیق نماز نماز ہو جائے ہو جائے جو 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 لوگ کہتے ہیں کہ نماز پوری کر لے نماز صحیح ہو جائے گی وَحَدِيثُ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز صحیح نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں ان کے حدیث کہ طلوع شمس کا وقت فجر کا وقت نہیں ہے جب فجر کا وقت نکل گیا تو نماز کیسے صحیح ہوگی مگر اس نص صحیح کے بعد یہ اقلی دلیل ضعیف پڑ جاتی ہے امام تحابیر انکلال کہتے ہیں کہ اصل میں دو حدیث قسم کی حدیثیں ایک تو وہ حدیث انہیں یہ کہا گیا ہے مَن قدر مِنس قَبْلَ اَن قَدْرُ اَشْم فَقَدْرَ قَدْرَ 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 قَبْلَ قَبْلَ کہ معلوم ہوا کہ اصل خجر کی نماز اگر ایک رکعت آخر وقت میں مل جائے تو نماز مل گئی یعنی آدمی اپنی نماز پوری کر لے اور آئندہ باب اور پہل باب اَن قَدْرَ قَدْرَ قَبْلَ 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 آدمی اپنی نماز پوری کر لے اور دوسری وہ روایات میں عصر وفجر کے بعد نماز کی ممانعت وارد ہوئی ہے امام تحاوی کہتے ہیں کہ جب عباحت اور ممانعت میں تعارض ہو تو ممانعت بترجیح ہوگی اس لیے اس وقت نہ فجر صحیح ہے اور نہ عصر صحیح ہے اور امام تحاوی نے اس مسلک کو امام ابو حنیفہ کی طرف منصور کیا ہے لیکن تحاوی کے اس کلام میں دو باتیں قابل اعتراض پہلی بات جو قابل اعتراض ہو یہ امام تحاوی نے امام حنیفہ سے مسلک نقل کیا یہ نقل صحیح نہیں ہے اللہ معین رہن فرماتے ہیں یہ امام تحاوی کی اپنی رائے ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے نزدی حاصل کی نماز صحیح ہو جائے گی اور دوسری کی جو محل اشکال ہے بہے کہ تحاوی نے جو ان دونوں قسم کی روایات میں تعارض سمجھ لیا یہ صحیح نہیں ہے یہ ابن سعید قطان رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث من عدرت کا تعلق فریضہ سے ہے یعنی آخر وقت میں اگر فریضہ الوقت کی ایک رکعت میں باقی مہد نماز بولی اور حدیث نحی نفل سے ہے یعنی فرض پڑھ لینے کے بعد پھر نفل پڑھنے کی اجازت نہیں اور یہ تعارض ہو کیسے سکتا ہے اس شخص کا کلام ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَمِلْ هَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحِنُ رُوحَا اور وَحِی اللہ کا کلام ہے اور اللہ علام الغیوب ہے علام الغیوب کے کلام میں تعارض ہو نہیں نہیں سکتا بعض علماء احناف نے اس حدیث کا اور جواب دیا صاحب شرح وقایہ کہتے ہیں اس بات یہ ہے کہ حدیث من عدرت تو چاہتی ہے کہ دونوں نمازیں صحیح ہوں اور حدیث نہیں عنی صلات چاہتی ہیں دونوں نہ صحیح ہوں ہم نے تعارض ہو جانے کی صورت قیاس کی طرف رجوع کیا دلیل عقلی قیاس سے سمجھ میں آتا ہے حصر تو صحیح ہو جانا چاہیے اس لئے جب وہ شروع کی گئی تو وقت ناقص تھا لہذا جیسی شروع ہوئی ویسی ادا ہو گئی حیلول حیلول کے غروف سے کوئی اثر بڑا اور نماز فجر صحیح ہونا چاہیے اس لئے کہ جب وہ شروع کی گئی تو وقت کامل تھا اور جب ادا ہوئی تو وقت ناقص تھا جیسی شروع ہوئی ویسی ادا ہوئی لیکن علامہ کی یہ تقریر مبنی ہے اس بات پر دونوں روایت تعارض ہے اور ہم یہ بتا چکے کہ دونوں روایت کوئی تعارض ہے ہی اور بعض علماء نے ایک جواب اور دیا ہم کہتے ہیں حدیث من عزق تعالق ادرا فریضہ سے اور مطلب یہ ہے اگر کوئی آدم ایسے وقت میں فریضہ کا اہل ہوتا ہے جب یہ خیرہ تک مقدر وقت رہ جاتا تو اس پر نماز پر بجاتی ہے اس پوری نماز پر بجائے گی اگر کافر مسلمان ہو گیا یا حیث ان پسا تاہر ہو گئی یا لڑکا بانیر ہو گیا تو اس پر نماز پر بجائے گی یہ جواب امام تہاوی رحمت اللہ نے دیا ہے حافظ ابن حجر نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ تو حدیث کے خلاف پہلے آ چکا فر یو کی مسئلات ہو میں کہتا ہوں کہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ اول تو اس جواب کے نقل میں مفرد نہیں ذکر نہیں بلکہ ان سے پہلے ابن وحب نے جیسا کہ مدونہ میں منقول ہے بعض متقدمین سے جواب نقل کیا اور دوسری بات یہ کہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے اس جواب کو معتمد نہیں بنایا ہے بلکہ امو نے تو خود اعتراض کیا اس لئے کہ روایت من ادر رکعتم من عسر پل یسل علیہ اخر وارد ہوا اس لفظ سریح کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ادراک سریح فریضہ مراد ہے صحیح نہیں ہے اور بعض دیگر حضرات نے ایک اور جواب دیا علامان ورشاہ وہ کہتے ہیں حدیث قطال سلاة مصبوخ سے ہے اور مطلب یہ ہے اگر کوئی آدم مصبوخ ہو اور امام کے ساتھ ایک رکعت ملے تو باقی نماز بعد میں پوری کر لے اور اس محمل کی دلیل مسلم کے روایت من ادرک رکعتم من السلاة معلم فقد ادرک السلاة اس پر یہ اشکال ہے یہ تو دوسری روایت اور اسی وجہ سے اس میں قبل الغروب و قبل الطلوع کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اور بعض علماء نے ایک اور جواب دیا علامان برشاہ کشمی فرماتے ہیں من ادرک رکعتم من الفجر قبل ان تدرو الشمس سے مراد یہاں پر سنت فجر ہے اور مطلب یہ ہے کہ انسان کو سنت کا موقع مل جائے تو جردی جردی اس کو پڑھ دے اس میں اشکال ہے کہ پھر فجر حاصل کی متعلق شاہ صاحب کیا کہ وہاں بھی کوئی سنت موقع دا ہے دوسرا اشکال یہ ہے کہ امام بے حقی نے یہی روایت تخریج کی ہے اس میں من ادرك من السبح رکعتم قبل ان تدرو الشمس ورکعتم بعد ما تدرو فقد ادرك السبح ومن ادرك من العصر رکعتم قبل ان تغرب الشمس وثلاس بعد ما تغرب فقد ادرك العصر اس لفظ کے بعد کوئی ان تمام تعبیلات کے مخدوش ہونے کی وجہ سے حضرت اقتص گنگولی رحمت اللہ علیہ اور علامہ شبیر رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہنس کر جمہور علماء کے مسئلت کو اختیار کیا ہے اور ان کی رائع یہ ہے کہ جیسے عصر کی نماز صحیح ہو جائے گی ایسی فجر کی نماز لکھیں سنوی یہ ترجمہ ایک حدیث کا لفظ ہے جو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بطریق امام رو بطریق عبید اللہ المرین الزہری بیس نال حدیث الباب نقل فرمایا ہے حافظ ابن حضر نے لکھا ہے یہ بات بلستقرہ ثابت ہے کہ امام بخار جب ترجمہ میں کوئی لفظ لکھر کرتے ہیں ہوتا تو ترجمہ کا لفظ کسی نے کسی حدیث کی کتاب میں ضرور موجود ہوتا یہ ترجمہ عام ہے اس میں تمام نمازیں داخل لیکن مسننف میں اسے نماز کا وقت آخر نہیں بیان گیا وہ تو اس سے فارغ ہو گئے اب واب السابقہ میں نمازوں کے آخر اوقات کو دوسرے دلائل سے ثابت پر آئیں یہاں تو صرف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ خروج وقت کے بعد بعد اتمام سلات کا حکم فجر وعصر کے ساتھ خاص نہیں بلکہ دیگر نمازوں کا بھی یہ حکم ہے اگر کسی کو کوئی نماز اس کے آخر وقت میں ملے تو باقی ماذا رکعات کو بعد بھی پورا کر لینا چاہیے فجر کے علاوہ باقی تمام نمازوں میں سب کا اتفاق ہے کہ ایک رکعات ملنے کے بعد باقی ماذا رکعات کو پورا کر لینا چاہیے اس کے بعد یہ سمجھ یہ کہ ان احادیث میں ادراک رکعات کی تسریح ہے اگر کسی کو ایک رکعات مل گئی تو اس کو مل گئی لیکن اگر کسی کو مادون رکعات ملی تو اس کا کیا حکم ہے امام مالک رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو نماز نہیں ملی ہے یہی امام شافی کا ایک اور امام احمد کی ایک روایت ہے جس کو امام ابن تیمیہ نے اظہر قرار دیا ہے لیکن امام ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں اس کو نماز مل گئی یہی امام شافعی کا اسح قول اور امام احمد پر ظاہر مذہب ہے اس لیے کہ حدیث پاک میں وارد ہے اذا قیمت السلاة فلا تاتوها تسعون واتوها وان تمشون فما درکتم فصل وما فات فا اتم مو مفات اکم اپنے عموم کی وجہ سے ایک رکعت کو بھی شامل اور اس سے کم کو بھی شامل ہے اور یہاں اس حدیث پاک جو ایک رکعت کی تخصیص کی گئی ہے وہ احتراز کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک مثال ذکر کی گئی ہے نماز کے ایک قلیل حصے کے پا لینے کی اللہ تعالی علم عبداللہ حتی ترتفی الشمس امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارتفاع شمس کے بعد نماز کا حکم کیا ہے علامہ زہر ابن منعیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے نہ ہکے حکم کا اس بات نہیں دیا کیونکہ منہی انہوں کی تائیر قائم میں بڑا اختلاف ہے اور فجر کی تخصیص اس لیے کر دی کہ حدیث میں سب سے پہلے فجر ہی کا ذکر ہے حافظ ابن حجر اسقلان کہتے ہیں حدیث باب میں فجر و عصر وہ دونوں کا ذکر ہے لیکن فجر کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ فجر کے بعد نماز پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں اور عصر کے بعد نماز پڑھنے کا ثبوت ہے میں کہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ یہاں چند تراجی منقب کیے ہیں پہلا ترجمہ تو یہ ہے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ترجمہ سے صلاة بعد الفجر کا حکم جتے کیا اور یہ بتایا ہے نماز فجر ہو جانے کے بعد کسی نماز کی اجازت نہیں آج اب سورج تلوح ہو جائے پھر اس کے بعد نماز پڑھنا جائے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد الفجر نماز پڑھنے سے منع کیا اسی طرح تحریی تلوح شمس سے منع فرمایا ہے اس کے بعد پھر امام بخاری نے دوسرا ترجمہ آگے چل کر منقب کیا ہے بابن لا تتحر رسلا قبل غروب الشمس اس سے بیان فرمایا ہے کہ عصر کے بعد بھی نماز پڑھنا منع ہے لیکن یہ ممانعات تلوح غروب کے ساتھ کے وقت کے ساتھ خاص ہے جس وقت صورت غروب ہو رہا آدمی اس کے قریب نماز میں شروع کرے اور دو روایات میں عصر کے بعد کی ممانعات علل اطلاق آئی ہے لیکن وہیں دوسری روایات تحریی غروب کی بھی روایات یہ پہلی روایات